تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سفر کا لاسٹ پارٹ بہت ساری یادیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس ٹرپ سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے جو آگے فیوچر میں ہماری ٹرپ میں ہمیں ہیلپ کرے گا گھر سے نکلے تھے تو بہت کچھ سوچا تھا بہت جیسے جیسے سفر میں آگے بڑھتے رہے تو جو نہیں بھی سوچا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گیا وہ تو آپ لوگ دیکھی چکے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا آپ تک اور بات کرو رستوں کی تو اب وہ ہرے بھرے رستے اب بنجر پاڑوں میں بدل چکے تھے ریتیلے پاڑ جہاں پہ ہمیں دور دور تک کچھ نہیں ملنے والا تھا ہن جی اب آگے سٹارٹ ہونے جاری تھی ریتی وینی رستے پوری طرح بدل چکے تھے اور پاڑ پاڑ اب خطرناک ہو چکے تھے اور آج ہمارا پلان تھا کہ کومک پہنچ جائیں گے ویسے تو کاجہ پہنچنا تھا بٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہککم اور کومک کو کور کر کے واپس کاجہ میں آ کے سٹیک کریں گے بٹ وہی ہے نا جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہمارے ساتھ ہوا ہی کہاں تھا اب تک تو چلو سفر میں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا صبح نا کو کور کر کے اور بریک فاسٹ کر کے ہم نکل جاتے ہیں سفر میں اور آگے اور سفر میں آگے بڑی رہے تھے کہ رستے میں اکشہ کو ایک جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں اس کو دکھتا ہے ہمارے فوجیوں کے بانکر ہاں نیچے بھی چھا کے نیچے سو جائیں گے یہ ہے فوجیوں کا بانکر تو گائز ہمیں ملے ہیں ابھی فوجیوں کے بانکر ایک ٹائم پہ یہاں پہ نا یہ دعا کرتا تھا تو ہم ان کو دیکھنے کے لئے رکھتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمارے اندر کی دیش بکتی جاگ جاتی ہے اور ہمارا جوش وہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو ابھی کے ابھی دوسرے دیش پہ اٹیک بول سکتے تھے ہم دونا اپنے دیش کی شیوہ کرنے کے لئے مجھے یہی رہنا پڑے گا اکشا ہے اس سے آگے میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا وہاں سے کبھی بھی کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے جان کس کی بچہ نہ چاہتا ہے ہاں پہ جان وہ تاپو بھی لے جائے وہاں پہ ہمیں ان کی رکشہ کرنی پڑے گی اور وہاں سے ادھر دکھاؤ اکشا آپ ادھر دکھاؤ ادھر سے کبھی بھی دشوار حملہ کر سکتا ہے وہاں پہ چائنہ کا پورٹر ہے سو میں یہ رسک نہیں لے سکتا میرے گھر والوں کو آپ بتا دینا کہ وہ لڑکا رہ گیا وہی پہ اپنی دیش کی شیوہ کے لئے ہر فوجی کا سپنا ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک بار وار میں جانے کا موقع میں وہ رستے میں آگے بڑی رہے تھے کہ ہماری نظر جاتی ہے اس مورتی پہ یہ سٹیچو آپ کو تابو گاؤں کے پاس دیکھنے کو ملے گا نکلتے ہیں پھر سفر میں اور آگے اور یار یہ رستے دیکھ کے تو بس مند سے ایک یواز آ رہی تھی کہ یہ سفر بس ختم نہ ہو یوں ہی چلتا رہے اور سپیٹی میں انٹر کرتے ہی یہاں کی ہوا نے جو ہمارا سواگت کیا وہ آپ خود ہی دیکھ لو ہوا آپ کبھی بھی تکان بن جاتی تھی کئی رستے بہت اچھے مل جاتے تھے اور کئی رستے اتنے خراب تھے بس پوچھو مت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگلے قدم پہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہاں ملتا ہے آپ کو بلڈ کا ہائیسٹ پیٹرول پمپ کاجا کاجا کا پیٹرول پمپ یہ کلپا کے بعد آپ کو ملنے والا ایک لوتا پیٹرول پمپ ہے تو آپ کو جب بھی موقع ملے یہاں سے اپنا پیٹرول فل کرا لینا اور ہم بھی اپنی بائیک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں اور نکل جاتے ہیں سفر میں اور آگے کاجا تو ہم پہنچ گئے تھے بٹ ہمیں جانا تھا کومک جو تھا ورلڈ کا ہائیسٹ ویلیج اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ فیل بس میں بتا نہیں سکتا تھا کہ کیا فیل کر رہے تھے ہم وہاں پہ ورلڈ کے ہائیسٹ ویلیج پر پہنچنا اپنے آپ میں ایک اچھیومنٹ تھی ہمارے لیے اور کیا بیو آ رہا تھا ان پاڑوں کا وہاں سے اپنے آپ میں کسی جنت سے کم نہیں تھی وہ جگہ اور ورلڈ کے ہائیسٹ ویلیج پر آئے ہیں تو ورلڈ کا ہائیسٹ ریسٹرنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ورلڈ کا ہائیسٹ ریسٹرنٹ جہاں ہم لیتے ہیں اپنے لیے چائے اور سینڈوچ اور وہاں ہمیں پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ وہیں پہ پاس میں ایک اور جگہ ہے لانگزہ ہمیں وہاں بھی جانا تھا تو ہم اپنی بائیک اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں لانگزہ کے لیے اور رستے میں ہی ملے گا آپ کو ہکیم ویلیج یہاں ملے گا آپ کو ورلڈ کا ہائیسٹ پوسٹ آفیس یہاں سے آپ اپنے فرنڈز فیملی یا کسی کو بھی پوسٹ کر سکتے ہو میں نے وی آر میں تو کی تھی بٹ آس تک پہنچ نہیں پائی بٹ اگر آپ لکی ہوئے تو آپ کی ضرور پہنچ جائے گی لوگوں کی پہنچتی ہے بٹ میری پتانی کیوں نہیں پہنچی اگر آپ کو ورلڈ کیا کسی کو بھی پوسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپنی فیملی واہ لوگو کو پیچھے پہنچ آپ کو پیچھے گا رات تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے آپ کو چینگ چوٹ میں دیکھا ہوں میں آپ کو چینگ چوٹ میں دکھا ہوں پیچھے جو جگہ جگہ ہے وہاں سے آپ کار لے ورہاں سے آپ پوسٹ کر سکتے ہو باقی رات کافی ہو گئی اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی ہمیں جس راستے سے جانا وہ بہت کچھا راستہ ہے تو ہمیں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے بٹ جانا تو ہے کیونکہ یہاں پہ اس ایریا میں نیٹورک نہیں ہے اور پسلے آٹھ دن سے نیٹورک نہیں ہے تو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے کیونکہ گھر والوں کو ٹینشن ہو جائے گی ان کو بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مطلب کہ ان کو پتا ہے ہم کہاں گئے ہیں بٹ یہ نہیں پتا کی اب نیٹورک میں نہیں رہیں گے اگر ان کو ایک کول کر دیتے تو وہ تھوڑے ٹینشن فری رہتے ہیں بٹ ابھی ان کو پتا نہیں ہے تو وہ در جائیں گے تو اس لیے ہمیں رات کو تھوڑا سفر کر کے نیچے جانا پڑ رہا ہے اور ابھی ہم نکل رہے ہیں فٹا پٹ فائج ایک مار مار تو گائز روم لے لیا دو دو بلوگر یہ ہے کہ ایپرو آئی فون والے we are the best 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 صبح ہوتے ہی ہم پہچ جاتے ہیں کی مونیشٹری جو کازا سے بس تیرہ کلومیٹر دور ہے so good morning guys آج ہمارا ڈے 7 اور آج ہم آ چکے ہیں کی مونیشٹری میں پیچھے کی مونیشٹری ہے اور آج ہمارا یہاں پہ لاز ڈے ہوگا آج سے ہماری واپسی سٹارٹ ہو جائے گی چیزیں تو ہماری پہلے ہی ہو جاتی برٹ بیچ بیچ میں کچھ کچھ پروبلمز ہوتی رہی ورنہ یہ ٹرپ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ابھی دیکھو یہاں پہ مونکس یہاں پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں کی مونیشٹری کی بات کریں تو لگوک تیرہ ہزار فیٹ کی اچھائی پہ بسیئے تیرہویں شردابدی کی مونیشٹری اپنے آپ میں ایک ٹاؤن کی طرح لگتی ہے ریزن ہے اس میں آپ کو سکول ریسٹرینٹ اور مونیشٹری میں رکھنے کے لئے روم بھی مل جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ چھوٹے مونکس کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ہی ان لوگوں کی ایک اپنی یہ الگ دنیا بسی ہوئی ہے اپنے اپنے گھروں سے دور یہ چھوٹے بچے کیسے رہ پاتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں مان لوگ پانچ سال تین سال چار سال اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں بس ان کو سٹارٹنگ میں اپنا ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے اس کے بعد ان کا سارا سب کچھ مونیشٹری دیکھتی ہے ان کا رہنا کھانا پینا ان کی ٹریننگ سب مونیشٹری دیکھتی ہے میں نے اور اکشہ نے سوچا تھا کہ ہم یہاں کی لنچ پریئر میں شامل ہوں گے بٹ لاسٹ مومنٹ میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ کھانا یہاں پہ صرف مونگز کے لیے اور جو مونیشٹری میں روم لے کر رکھتے ہیں صرف ان کے لیے بنایا جاتا ہے بٹ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لنچ کے لیے جب مونگز یہاں آتے ہیں تو سب کو لکڑی لانے کا کام دیا جاتا ہے سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جو نیکس ٹیک کھانا بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ کچن ہے جہاں سب کے لیے ان بڑے بڑے برتنوں میں کھانا بنایا جاتا ہے اور اندر جا کے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ مونگز کی میڈیٹیشن کے لیے الگ سے سپیس ہوتا ہے جیسے کسی کو سیپریٹ میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ہم جاتے ہیں مونیشٹری میں اور اوپر جہاں ہمیں مونگز کے مورتی اور ان کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہاں یہاں پہ آپ کو ایک ہربل ٹی سرپ کی جاتی ہے جس کا ٹیسٹ سچ میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کو پینے کے بعد بڑی ایک دم ری فریش ہو جاتی ہے تو مونیشٹری بھی ہم پوری طرح گھوم چکے تھے مونیشٹری میں ہمیں رکنا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ روم بھی ہوتے ہیں ورنہ ہم ایک دن کازہ میں نہ رکھے ہم ڈیریکٹی اہی پہ رکھتے ہیں بڑ چلو کوئی نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد اب ہماری باری تھی واپس ہی گی سب بھی ہوں جو ہر پہ رکھتے ہیں ہم ڈیریکٹی کٹے ہیں بخصادم سب بہت ڈیریکٹی ہم ڈیریکٹی آئے ہم ڈیریکٹی اس ڈیریکٹی ہم ڈیریکٹی جوڑڈ بخصوات دیکھو آپ کو دکھرا ہوگا ہمیں یہ جا رہا ہے ہمیں یہ لے کے آئے گا ہمیں ہمیں بہت دنے چل رہی ہے ہمیں دے جا رہا ہے ہمیں گے لے گا ہمیں گے چلو ٹوٹا تو نہیں بچ گیا ہے ایک اٹھا سکا گیا اکشہ کے لیے اب یہ پتہ چلا ہے ایک گلفز ہی بچا ہے دوسرا ہمارا وہاں ادھر ہے بھائی صاحب جی دوبارہ جا رہے ہیں تو اوپر سے جا رہا ہے آرام سے آرام سے آرام سے آرام تو سفری یہی ختم کرتے ہیں اب واپسی کے لیے نکل رہے ہیں ہم دلی کے لیے اور ہاں ویڈیو میں کمنٹ کرنا مت بولنا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے اس سے ہی مجھے پتہ چلتا ہے کی ویڈیو میں کیا اچھا لگا آپ لوگوں کو کیا برا لگا تو کمنٹ کرنا بلکل مت بولنا تو ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ تو ملتے ہیں... ملتے ہیں...